کہ رجب کے مہنے کا ایک اور اچھے عمال ہیں بہترین عمال ہیں جو رجب کے مہنے میں کرنا اس لیے کہ یہ مہنے میں روزے کے لیے میں نے اسے پلند کا ہاتھ پھر ریمائنڈ کر رہا کہ رجب میں روزہ ایک روزہ تو ایک روزہ رہا ہوں ایک روزہ رہا ہوں ایک روزہ رکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ تم رجب جو نہر ہے جو ریور ہے جنت کے اندر اس نہر کا پانی پی ہوگی ایک چیز کا کنفرم ہوگی کہ جنت میں جاؤ گے کہ رجب میں اگر تمہارے عمال اچھے ہوگئے تو تم اتنے صاف ہو جاؤ گے اتنے صاف اور اس مہنے کا ایک اور مخصوص عمل ہے جو مرومین کے لیے بھی بہت فائدہ اچھا جب آپ رات میں استغفار کرنا تو سب سے پہلے اپنے لیے کرنا یعنی میرے لیے کیسے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے اپنے آپ کو کہ اللہ آج دن بھر کے میرے گناہ معاف کر دے آج مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے جب اپنی معافی مانگ لینا دو جنگلوں میں ٹو ورڈز میں کہ اللہ پلیس فارگیو می یہ بلنا پلیس فارگیو می اس کے بعد بلنا پلیس فارگیو می پیرنس اب اولاد یہ بولے ربِ ارحمہ کما ربیانے صغیرہ کہ پروردگار پروردگار میرے ماں باپ پہ تو رہن کر جیسے ان لوگوں نے بچپنے میں میرے اپنے رہن کیا پھر بولو کہ ربِ اقفل لی وَلِ مَعْلَدَيَّا وَلِ الْمُمِنِينَا يَوْمَا يَخْمُ الْحِسَابِ کتنی دفعہ چاہے اردو میں بولو انگلیش میں بولو میں ٹرانسلیشن بتا رہا آپ کر کہ میرے مالک تو رہن کر والدین کے اوپر اور مومنین کے اوپر ان کے حساب لے کتنا ثواب ہے دوستو دو جملوں میں تم نے اپنے ماں باپ کی بخشیش کروا دی جب اولاد اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھے اور اٹھا کے ولدی کے پروردگار تو میرے ماں باپ کو پاس لے ان پر رہن کر تو اللہ تمہاری دعا کو خبور کر کے تمہارے والدین پر رحم کرتا رحم کرتا گیا مجھے اگر زندہ ہے تو سلامت رکھتا وہ تو سلام تھی کہ دعا کرتے ہوئے ماں باپ کیلئے دعا کرنا وہ ابھی بتاؤں گا لیکن اگر مر گئے تمہارے ماں باپ تو تمہاری لہت میں ان کی لہت میں ان کی گریب میں رحمتیں آتی ہیں اللہ کی بلسیم آتی ہیں اندھیرا ختم ہوتا وحشت ختم ہوتی وہ خواف ختم ہوتا وہ تکلیفیں نیچے کی ختم ہوتی جب رحمت آتی ہے فرشت نور کا تشت لے کر نیچے آتی ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ صواب مجلس حسین ایک بہترین طریقہ ہے عیسیٰ علیہ صواب کے لئے بہترین وسیلہ ہے عیسیٰ علیہ صواب کے لئے جب آج میاں مظل حسین کی لہب یہ عیسیٰ علیہ صواب پہنچے گی یہ پہنچے گی تو مرہوم پوچھے گا یہ آئی کہاں سے تو اس کو بتائیں ان کو بتایا جائے گا کہ فلان تمہاری اولاد نے یہ توفہ بھیجا ہے اس کے بعد اللہ اس ڈسٹنس کو ختم کرے اس پردے کو ختم کرے مرہوم کو بتاتا ہے کیا بتاتا ہے کہ دیکھ تیرا بیٹا دیکھ تیری بیٹی انہوں نے یہ توفہ بھیجا تو ماباب ماباب اپنی لہت سے ایک عرصے کے بعد آفٹر لانگ ٹائم لانگ ٹائم وہ دیکھتے ہیں اولاد کو دیکھ کے پس کہ میرے بیٹے نے مجھے بھیجا میری بیٹی نے مجھے بھیجا فوراً اس وقت ماباب اپنی لہت سے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیتے کہ پروردگار پروردگار میرے ماب میری اولاد نے میرے اوپر دعا کی میری اولاد کی وجہ سے یہ رحمت آئی اب تو ان پر رحم کر دے مرنے کے بعد بھی ماباب کی دعا اللہ ہر سے تم کو لگے گی یاد رکھو ماباب کی دعا یہ نہیں ہے کہ ماباب مر جائے تو دعا کا دروازہ بند ہو گیا نہیں دروازہ بند نہیں ہوا جب تک تم ان کے لئے عیسال سواب کرتے رہو گے اللہ ان کی دعاوں کو تم تک پہنچائے گا اور پہنچا کر تمہارے حالات تو صحیح کرے گا تمہارے اوپر رحمت تو نازل کرے گا ہن جزاؤ لحسان اللہ لحسان ہے جیسے ماباب کے اوپر رحمت آری اسی طرح اولاد کے بور میں رحمت آتی اس لئے کہ اولاد نے ان کو یاد رکھا اور وہ خوشنصیب اولاد ہے وہ خوشنصیب اولاد ہے کہ جو ماباب کو یاد کرتی ہے اور وہ بدنصیب اولاد ہیں کہ جو ماباب کے منے کے بعد ماباب کو بھوچ جاتی یاد رکھو بڑا جملہ بول رہا ہے میں نہیں بول رہا بلکہ یہ بولا گیا کہ اگر تم ماباب کے لئے عیسال سواب نہیں کرو گے تو اللہ نے ماں کو اور باپ کو یہ آتھرٹی دی ہے باپ کو یہ آتھرٹی دی ہے کہ لہت کے اندر سے تم کو آہ کر دے گا دنٹ فکیٹ ڈیر پیرنس وہ بدنصیب لوگ ہیں جو اپنے ماباب کو بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں اس لیے کہ آج جو کچھ ہم کو ملائے وہ اپنی ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے ملائے جو کچھ ملائے ولایت امیر الممنین آئی ہیں رجب کی امپورٹنس اگر ہم سمجھ سن رہے ہیں اگر اللہ کی بارگاہ میں ہم سجدہ کر رہے ہیں تو ہم صرف جس بکاوز آف مائی پیرنس کہ ماباب نے ہم کو سکھایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے سر جو کھاتے ہیں اس طرح عبادت کرتے ہیں ماباب نے سکھایا کہ سلوات ایسے پڑھتے ہیں ماباب نے سکھایا کہ عزبادتاری ایسے کرتے ہیں امام علی سے محبت ایسے ساری نیکیاں جو ملی ہیں وہ جس بکاوز آف مائی پیرنس تو دونٹ فگیر پیرنس میں یود کو بول رہا ہوں ایود 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 کو بول رہا ہوں اگر تم ماباب کو پھول جاؤ گے تو دنیا اور آخرت تمہارے لئے نہیں گئے یہ زندگی ختم ہو جائے گی یہ لائف ختم ہو جائیں گے ان کی دعائیں رہیں گی تو تم یہاں بھی کامیاب ہیں وہاں پہ بھی کام آگئے سلامت پڑھ لیں محمد والے محمد